تین سو بارہ عیسوی میں کینسٹنٹائن نے بابلیوں کو جب وہ اسیری میں لایا اور ان کو پھر چیرچ کے اندر خلط ملت کر دیا زبردستی اسیر کر کے ببتیس میں دے کر زبردستی کلیسیاں میں شامل کیا تو وہ لوگ یہ تب سے یہ پت چلا رہا ہے جیو پیٹر تو یہ کنسٹنٹائن نے اس طرح سے جب کیا تو ملے ملے ببتیس میں دے نا لائے لیا کیوں کی کریے اسیرہ پس ہے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے شور مچا دیا کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مائی باپ ہم آپ کے داسی چین جاکھ ہوگے اونجیاں سی تو آڈے ہیں ساڈے تھے مورا لالو ٹھپے لالو سی تو آڈے چرچ دے پکے بمبر تو آڈے ہیں پر کرن ساڈوں او کچھ دو وہ جو اس کی کردے آ رہے ہیں ساڈوں اپنے طریقے نہ بندگی کرن دو ہم اداسے ہم پریشان ہیں اپنے جب تک دیوتوں کو سجدہ نہ کرے اور اپنے طریقے سے عبادت نہ کرے دے آکھیں دیو ہیں میمبر تو آڈے ہیں میمبر تو آڈے ہیں صرف پرمت دیو ساڈوں جی کہ اپنے ایوی کام کر دی نہیں تھے میمبر تو آڈے مراں کے داب بڑا مراں کے داب بڑا پہلی دے پہلی اسید وفادار میمبر تو آڈے وہ بادشان شاہ بندہ سے ہونے کیا چلو کرو ٹھین ہے ٹھین ہے کیسے کرو گے کہتے ہیں ہماری دیوی ہے ہاں ہاں پھر ہم اس کی پوجہ کرتے ہیں اس کی پہاڑی بناتے ہیں ہاں ہاں اور پہاڑی کی اوپر اس کا دبت ہوتے ہیں گودی میں اس کا بیٹا ہوتا ہے کیا نام اس کا تاموس اور ماں کا نام سیمی رامس اوکے آپ اسی طرح کریں لیکن سنیں چونکہ آپ ماری کلیسیل ہیں ٹھیک ہے آپ کریں اسی طرح کریں لیکن اس دیوی کا نام ہے ہوئی یہ توڑی ہوئی ہے پر آج تو مریم ملکہ جڑی اسمان دی ملکہ انوان دے ہونا ہوئی ہے پر اس کے ساتھ یہ خطاب لگایا جائے گا او دن تو اسمان دی رانیے گید لکھے جانے تھے رانیے نی سمان نا دی آسمان دی ملکہ اور یہ اچھا اس کا کیا کیا یہ یہ جو تاموس 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 جو ہے نا یہ جیزس جیزس او نا چلو اے نا دا جیزس ساڑا تاموس اے نا دی مریم ساڑی سی می رامس رٹا مکا اوپرا سنجازتیں ملیئے نا اور کیا اور کیا ہم آپ کی گلیسیاں کیا ہیں ٹھیک ہے کیا زبردست ممبر شپونڈ نہیں لکھی جا اور جس طرح پر ہی جاؤ ممبر ساڑے رہنا اسی تو آٹے جی پامے میرے نو منیئے پامے ٹنڈے نو منیئے پامے کالی دیوی نو منیئے پامے لگتا کلتا شکونتلا تے ماتا تے پتہ نہیں کنوں کنوں منیئے ممبر تو آٹے ہی ہیں جی اچھا پھر ٹھیک ہے ممبر ساڑے ہی جانے پائیوں ہوں نہیں جانے نا 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 وہ تھی ہے چالتا ہے وہاں کام تو آٹے ہی جی تو آٹے ہی ہے اوکے اور کونس ہے انہوں نے کہا یہ ایک جیوپیٹر ہے ہم اس کی بھی پوجا کرتے ہیں اوکے ٹھیک ہے لیکن وہ پترس رسول ہوگا اوکے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سو اس طرح سے یہ بابل ازم کی ٹیچنگ جو چرچ کے اندر کنسٹنٹائن کے ٹائم تین سو بارہ میں خلط ملد ہوئی ہے کلیسیا کے اندر لیکن اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں تھا کیونکہ کلیسیا کا آغاز پہلی صدی سے ہوتا ہے پہلی صدی سے لے کر ان تین صدیوں تک کبھی بھی نہ کوئی بت پرستی تھی پھر وہ پیکنیزم وہ جو منکوں کے ساتھ عبادت کرنا انہوں نے کہا ہم یہ بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا کرو لیکن یہ وہ ہوگی کیا بنا آلوزری ہوگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہڑی ہوتھ ہڑی ہے یہ بھی پاس ہو گیا پاس ہونڈے ہا سا جی پاس ہو گیا محمدتیاں نہ لیسی بازت کرنے ہا ہا سی اگر بطیاں بھی تکھانے ہونے ہا اور تو بٹے بھی چڑھانے ہا انہوں کنوں آسمانہ دی ملکہ جڑی چلو چڑھاؤ تو سی لیکن ہماری یہ مریہ کتنی بڑی گستاخی ہوئی تھی کتنا بڑا یہ علمیہ ہے یہ مسیح کی کلیسیہ کے ساتھ یہ کیا کچھ ہو رہا تھا روحانی آدمی تو تھا نہیں شانشاہ بندہ سے لیکن صرف یہ تھا کہ ہم مسیحیت کو بڑھا رہے ہیں سو اس طرح سے جو کلام کے خادم ہوتے ہیں وہ کلامی کے خادم ہیں بڑھا رسول تو وہ تھا جو مسیح کی گواہی کی خاطر سلیب پر سیدھا نہیں بلکہ اٹھا لٹکا اور اس نے قربانی دی تھی اس طرح سے گمراہی بیرا روی اور پرگستگی کلیسیہ کے اندر خالت ملت اس طرح سے اے تسیہ لگو اوکے سو سمرنا بد پرست شہر بد پرستی جیو پیٹر اور پھر اس سمرنا شہر کے اندر ایسی ہی فضاء میں کلیسیہ بھی قائم ہے ایک تہائی مسیح اس کے اندر رہ لیتے ہیں لیکن اپنی گواہی میں زبردست گواہی میں زبردست ہونے کی وجہ ہی سے اصل میں ان کو مخالفتوں اور ظلم و تشدد میں سے گزرنا پڑ رہا تھا لیکن اگر کمپرومائز کرتے کمپرومائز کرتے چوگ مارمور کے تعلیم دیں دے کلام دیں دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسی بھی ٹھیک اسی بھی ٹھیک ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے اسی کو جائے گا ایک کو جائے گا نائن 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 مسیح منفرد ہے مسیح کی ذات اور اس کی تعلیم کے ساتھ کبھی بھی کسی اور نائن 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 نائ آج دفعے لوگ جھڑکیوں کو بڑا ناپسند کرتے ہیں لو جی سانو تے چھانڈی چھڑ دیں گے چھڑکے ہی دین دینے ساں بھائی کوئی بات ہوگی تو جھڑکی ہے بگرنہ سمرنا کو کوئی جھڑکی نہیں کوئی شکایت بھی نہیں کوئی شکایت والی بات ہوگی تو شکایت ہوگی نہ اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ جھڑکی ہے شکایت ہے تنقید ہے یہ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے سمرنا کو کیوں نہیں کہا گیا کوئی شکایت نہیں کوئی تنقید نہیں کوئی جھڑکی نہیں بلکہ ان کو انکرچ کیا جا رہا ہے انکرچ کیا جا رہا ہے جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ پر دھوڑوں گا سو ان کو انکرچ کیا جاتا ہے اور انکرچ کیسے کر رہا ہے اپنی جی اٹھنے والی تقلیقی قدرت کے ساتھ خواب جو نہیں ہونا نولبا کہ خواب آیا ہے سچی مجھے سامنے آنکھ لوتا ہے اندہ میں ہوں جو مر گیا تھا کشمیر نہیں سا نسیا میں مر گیا تھا نسل والا میں بھی نہیں تیر نسلہ تساں بھی نہیں سادا ہیison انکرچ کیا کیا ہوں